اسلام علیکم ایری وان اسا ہے ڈاکٹر ساہر چاولہ اور میں بات کرنے لگی ہوں ایک مسئلے پہ جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کتنا کامن ہے لیکن اصل میں بہت کامن ہے اور مجھے اس لیے پتہ ہے کیونکہ ہر دوسرے مریض کو یہی مسئلہ ہے اور کیونکہ اس کی وجہ بہت زیادہ کامن ہے پیروں میں سویاں چوبنا ہاتھوں پیروں میں خاص کر کے پیروں میں اور پیروں کی تلیوں میں اور ان کا سن ہو جانا اور جب صبح اٹھنا اتنی دیر ان کو دبا کے بیٹھے رہنا کیونکہ تو کوئی سنسیشن ہی نہیں آ رہی ہے فیل ہی نہیں ہو رہا جیسے میں نے پیر فرش پہ رکھے ہوئے یہ کیا ہوتا ہے اس کی بہت ساری ریزنز ہیں سب سے بڑا ریزن تو اس کا میٹابولک سنڈروم ہے جس کی جڑ آپ کے پاس موٹا پا ہے اگر آپ موٹے ہیں اس کا مطلب ہے اگر آپ کا بی ایم آئی آپ کا ڈسٹرپڈ ہے وہ پچس سے اوپر ہے خاص کر کے وہ تیس سے اوپر ٹھیک ہے تو آپ کی باڈی میں کنفرم بلڈ شوگر سٹیبلائزیشن نہیں ہے آپ کے بلڈ شوگر لیول سٹیبل نہیں رہتے ہیں جس انسان کے بلڈ شوگر لیول سٹیبل نہیں رہتے ہیں اس کا شوگر شوگر کا فیورٹ ٹارگنڈ نروس سسٹم ہوتا ہے ڈائیبٹیز کا بھی یہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتی ہوں وہ جا کے نفس پہ اٹیک کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے اور سنٹرل نروس سسٹم پہ بھی اٹیک کرتا ہے پیر فیل پہ بھی کرتا ہے ہاتھوں پیر بھی نفس کو ڈیمیج کر دیتا ہے سنسیشن آنا ختم تو مٹاپے سے لے کر ڈائیبٹیز سے لے کر کیونکہ مٹاپے ڈائیبٹیز، میٹابولک سینڈروم بلڈ پریشر، کالیسٹرول، آلزائیمرز یہ سب کچھ آ جاتا ہے ان سے لے کر اگر کوئی انفیکشن ہو گئی ہے جس نے نروس کو ڈیمیج کر دیا ہے کوئی ایکسیڈنٹ انٹری ہے جس نے نروس کو ڈیمیج کر دیا ہے سو منی ادر کاؤزز بہت سارے کاؤزز ہو سکتے ہیں کوئی وائٹیمنٹ ڈیفیشنسیز ہیں بی ون کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہیں مگنیشیوم کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے تو آپ کے پاس نم نس ہو سکتی ہے نم نس پہ سپلیمنٹس جانے سے پہلے سپلیمنٹس ویسے بھی میں تب تک ریکمینڈ نہیں کرتی جب تک absolutely mandatory نہ ہو ٹھیک ہے میڈیسنس کی تو بات ہی بہت آگیا ہے سب کچھ کر لو تو کچھ نہیں ہو رہا تو پھر اب بچانا ہے انسان کو تو پھر میڈیسنس پہ جو اور ہماری پہلی چھلانگی میڈیسن پہ ہوتی ہے پہلا علاج نیوٹریشن ہے نیوٹریشن سے بھی پہلا علاج پتہ ہے کہ پریونشن یعنی زندگی سے ڈونٹس کو نکالنا وہ چیزیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے اب کیونکہ یہ بائیو میکینیکل وجہ ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ اوور نائٹ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا رات کو نمک والے پانی میں پیر ڈالے اور سبوٹ کے آپ ٹھیک ہوگے وزن آپ کا ڈیڑھ سو کلو ہے نمک والے پانی میں پیر ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے بلڈ شگر آپ کی چار سو پہ پہ پہنچتی ہے جس بات پہ آپ کہہ کے لگاتے ہیں کہ میری تو روز چار سو پہ پہ پہنچتی ہوتے ہیں اور مجھے پتا بھی نہیں ہوتا مجھے پتا ہے نا یہی کرتے ہیں آپ لوگ تو کچھ نہیں ہوگا اس سے اچھا ہے کہ میری جیسا چوسنی والا مو رکھ لیں لیکن بلڈ شگر جو ہے وہ آپ کی کم از کم سٹیبلائزڈ ہو اور دوڑتے پھریں اور دن میں پورا دن چالیس چالیس پچاس پچاس مریضے کریں فیس ابھی لیلا ویڈیوز بھی بنائیں لیکن مو جوس نہیں جائے سو وہ زیادہ فائدے بند ہے ٹھیک ہے اچھا so the point is that اپنا وزن کم کریں گے supplements پہ جانے سے پہلے تو یہ مسئلہ خود ہی solve ہو جائے گا the problem is that کہ آپ intermittent fasting شروع کریں گے اپنے insulin levels کو control کریں گے تو یہ جو problem ہے وہ آپ کا خود ہی solve ہو جائے گا so the cure is کہ آپ اپنی body میں vitamin deficiencies کو پورا کریں گے B vitamins کی کمی کو پورا کریں گے تو یہ مسئلہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا B1 deficiency ہم صرف B1 لینے سے پوری نہیں کرتے ہیں جب ہم sugar لینا چھوڑتے ہیں refined carbs لینا چھوڑتے ہیں carbohydrates لینا چھوڑتے ہیں تو ہمارے جسم سے B1 کی کمی پوری ہونا خود ہی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ carbohydrate کو metabolize کرنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے B1 vitamin جو ہے وہ بہت تیزی سے use ہوتا ہے تو جب وہ بہت تیزی سے use ہوتا ہے آپ چاہے باہر سے جتنا بھی لے رہے ہوں وہ استعمال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور آپ refined carbs لینے سے بعد نہیں آتا ہے اب آپ باہر سے جو B1 vitamin لیں گے وہ بھی use ہوتا ہے اور sugar لینے سے B1 جسم سے بھی زیادہ flush out ہوتا ہے تو سب سے important کام blood pressure cholesterol کے مریضوں کے لیے diabetes کے لیے موٹے لوگوں کے لیے جن کے پیر سن ہوتے اور مٹاپا بیماری ہے اس کو تمغا سمجھ کے نہ پھیرا کریں ٹھیک ہے اتنا نہیں پتا لوگ ہمیشہ B1 vitamin پر بات کرتے ہیں alpha lipoic acid اگر بہت ضروری ہو تو آپ اس کا supplement لے سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے 600 miligram سے 1200 miligram کے بیچ یہ باڈی میں carbohydrates کو metabolize کرنے میں help کرتا ہے blood sugar levels جب stabilize ہوتے ہیں numbness کام ہوتی ہے دوسری چیز آپ کے پاس glutamine glutamine میں گٹ کے اور digestive disorders کے لیے کہتی ہوں glutamine آپ کے جو گٹ کے digestive tract کے سازون کو فیول پروائیڈ کرتے اور اپنا فنکشن بیٹر پروائیڈ کرتے اور کیونکہ glutamine جسم میں amino acids بنانے میں کام آتے سی wound healing میں بھی اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے جنہوں کو مسل weakness ہوتی ہیں ان کو بھی recommend کیا جاتا ہے لیکن بہت سائے لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ numbness ریلیف کرنے میں بھی آپ کو بہت زیادہ help کر سکتا ہے لیکن اگر ڈوز آپ نے اپنی condition کے حساب سے اپنے ڈوکٹر سے پوچھے بغیر نہیں لینی ہے magnesium آپ کے پاس cramps relief کرنے بھی مدد کرتا ہے numbness میں بھی help کر سکتا ہے اور magnesium کا باہر سے بھی source لیں ایپسوم salt باتس لیں ایک cup ایپسوم salt کا لیں اس کو آپ پورے cup پانی میں ڈالیں پندرہ سے بیس منٹ اس کو سوک ہونے دے اور اس تب ہی وہ صبح اٹھتے ہیں رات کو وہاں پہ اڈیما پیروں میں ہو جاتا ہے صبح اٹھتے ہیں تو numbness ہوتی compression socks لیں آپ آپ کو medicated compression socks پہنے رات کو swelling ہوگی نہیں اور یہ آپ کی nerves اس کا treatment ہوگا اور صبح اٹھ کے جو ہے وہ آپ کو numbness نہیں ہوگی N-acetyl cysteine میں اپنی depression کے supplements کے لئے جب ذکر کیا تھا تب بھی اس کا ذکر کیا تھا اگر پاکستان میں لوگوں کو N-acetyl cysteine نہیں ملتا تو میں آپ بتا دوں کہ cysteine red میٹ میں بہت vildly distributed ہے آپ اپنی ڈائیٹ میں میں smoked اور barbecue red میٹ کی بات نہیں کری well cooked red میٹ کی بات کری وہ آپ use کریں تو it can help you a lot with your numbness and with everything اور other than that massage is a great thing ٹھیک ہے because آپ کی lymphatics کی جب flow اچھی ہوگی اس کی circulation اچھی ہوگی بزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو آہ ستہ ستہ جو ہے جب circulation بہتر ہوگی سنسیشن بہتر ہوگی تو آپ پریستیزیا improve ہوگا بہت سارے لوگ numbness کو treat کرتے ہیں numbness پر آگے بھی ویڈیوز کریں گے ہر چیز پہ انشاءاللہ مسئل پرابلم سمجھ کھے it is not a muscle disease ٹھیک ہے کیونکہ nerves مسئل کو مسئل نہیں پہ رہی ہوتی تو آپ اس کو مسئل disease سمجھ کر دیتے ہیں سو آہ ہی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت کام آئے گیا سی